نمازکار نیشنل افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں ریسینٹلی انڈین آرمی نے اپنے سینئر اوفیسرز کی یونیفورم کو لے کر ایک بڑا ڈیسیجن لیا ہے آرمی کے جو سینئر اوفیسرز ہیں برگیڈیا رینک اور اس سے اوپر کی رینک والے ان کی یونیفورم میں بڑا چینج ہونے والا ہے انڈین آرمی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے آرمی کمانڈر کانفرنس میں اور یہ ڈیسیجن ایمپلیمنٹ کیا جائے گا فرسٹ آف اگست سے اس نئے رول کے اکورڈنگ انڈین آرمی کے جتنے بھی اوفیسرز ہیں برگیڈیا اور اس سے اوپر کی رینک والے جیسے کی میجر جنرل، لیفٹین جنرل، انڈ جنرل اب سے یہ سبھی اوفیسرز ایک کومن یونیفورم پہنیں گے ارسپیکٹیو اف دیر ریجیمنٹ اور کوپس ایفیلیشن اس کا مطلب ان کی نئے یونیفورم ایسی ہوگی جس پر ان کی ریجیمنٹ کا کوئی سیمبل نہیں ہوگا اور یہ سبھی اوفیسرز کے لیے ایک جیسی ہوگی نئے رول کے اکورڈنگ اب برگیڈیا سے اوپر رینک والے سبھی اوفیسرز ایم بیرے پہنیں گے دیکھیں بیرے کا آ جاتا ہے راؤنڈ سرکولر جو کیپ ہوتی ہے اس کو جو آپ کو پکچر میں دکھائی دے رہی ہے اب ان سبھی اوفیسرز کی بیرے کا کلر سیم رہے گا ان کی رینکی جو بیج لگتے ہیں ان کی یونیفورم پر وہ بھی سبھی کے لیے کومن ہوں گے ایون ان اوفیسرز کی بیلٹ کا جو بکل ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوگا اور تو اور ان اوفیسرز کے شوز کا پیٹن بھی سیم ہوگا سبھی اوفیسرز کے لیے اب اس رینک کا کوئی بھی اوفیسر اپنی ریجیمنٹ کا لینیارڈ بھی نہیں پہنے گا لینیارڈ کا جاتا ہے اس ڈوری کو یا اس کوڑ کو جو آپ نے آرمی اوفیسرز کے کندے سے لپٹی ہوئی دیکھی ہوگی اور اس کا ایک سیرا ہوتا ہے ان کی پوکٹ میں یا کبھی کبھی لگا ہوتا ہے بٹن پر اور دیکھیں یہ کوڈ جسے لینیارڈ کہتے ہیں یہ بھی سب ریجیمنٹ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور نئے رول کے ایکوڈنگ اب برگیڈیا رینک سے اوپر کے اوفیسر لینیارڈ پہنیں گے ہی نہیں اور کبھی کبھی شاید آپ لوگوں نے نوٹیس کیا ہو کہ انڈین آرمی کے جو سینئر اوفیسرز ہوتے ہیں ان کی یونیفروم پر سولڈر فلیشز لگے ہوتے ہیں یہ سولڈر فلیشز بھی الگ الگ ہوتے ہیں کسی پر لکھا ہوتا ہے سپیشل فورسز کسی پر اڑناچال سکاؤٹس یا کسی پر ڈوگرہ سکاؤٹس جنرل بی پی نرابت کی یونیفروم پر لکھا ہوتا تھا سکھ کے میں سکاؤٹ اور نئے رول کے ایکوڈنگ اب سینئر اوفیسرز اس شولڈر فلیشز کو بھی یوز نہیں کریں گے دیکھیں آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ انڈین آرمی میں ڈیفرنٹ ریجیمنٹس ہیں راج پتانہ ریجیمنٹ سکھ ریجیمنٹ ڈوگرہ ریجیمنٹ جارٹ ریجیمنٹ پنجاب ریجیمنٹ اور ان ریجیمنٹ کے سینئر اوفیسرز کی یونیفروم پر اس ریجیمنٹ کا بیج لگا ہوتا ہے پھر کچھ سینئر اوفیسرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کوپ سے ان کے بیچز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ رول کے اکوڈنگ اب برگیڈیا رینک سے اوپر کے اوفیسر ایسا کوئی بھی آئیٹم ایسا کوئی بھی بیچ یوز نہیں کریں گے جو ان کی ریجیمنٹ یا کوپ سے جڑا ہو سبھی ہائر اوفیسرز کی جو یونیفروم ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی اب دیکھیں بات کریں گے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کیا رول تھا لیکن بات کرتے ہیں فیلحال تھوڑا پریجنٹ کنڈیشن کی کہ ابھی سینئر اوفیسرز کی یونیفروم کو لے کر کیا رول ہے فیلحال انڈین آرمی میں جتنے بھی اوفیسرز ہوتے ہیں لیپنینٹ سے لے کر جنرل تک وہ اپنی یونیفروم پر ڈیفرنٹ آئیٹمز اور ایکیپمنٹس یوز کرتے ہیں ایس پر دیئر ریجیمنٹل اور کوپس ایفیلیشن ایس کا مطلب وہ جس ریجیمنٹ یا کوپس کو بلونگ کرتے ہیں اس کے ایکوڑنگ اگر بیرے کی بات کریں یعنی سرکولر کیپ کی تو انفینٹری اوفیسرز ملٹری انٹیلیجنس اوفیسرز یہ پہنتے ہیں ڈارگ گرین کلر کا بیرے وہیں آربر کوپس کے جو اوفیسر ہوتے ہیں ان کی بیرے یعنی کیپ ہوتی ہے بلیک کلر کی وہیں آرٹلری انجینئرز سگنل ائر ڈیفنس اور کچھ مائنر کوپس کے اوفیسرز کی جو بیرے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈارک بلو کلر کی پیرا سوٹ ریجیمنٹ کے اوفیسر پہنتے ہیں مرون کلر کی بیرے اور آرمی ایوییشن کوپس کے اوفیسر پہنتے ہیں گری کلر کی بیرے لیکن اب برگیڈیا رینک سے اوپر کے سب ہی اوفیسرز کی بیرے سیم کلر کی ہوگی وہیں دیکھیں انجین آرمی کے جو اوفیسرز ہوتے ہیں ان کی سیریمونیل یونیفورم تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے جہاں انفینتری ریجیمنٹ آرمیڈ کوپس ریجیمنٹ اور دوسرے آرمس ان سرویسز پی کے پہنتے ہیں پی کے پہنتے ہیں پی کے پہنتے ہیں آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے پی کے پہنتے ہیں اور یہ اوفیسرز ساتھی پہنتے ہیں اپنے ریجیمنٹل بیجز وہیں گورکہ رائیفل ریجیمنٹ کماؤ ریجیمنٹ گڑوال ریجیمنٹ اور ناغہ ریجیمنٹ کے اوفیسرز یہ لوگ پہنتے ہیں سلاوچ ہیٹ جسے کبھی کبھی تیرائی ہیٹ یا گورکہ ہیٹ بھی کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے ایسی ہیٹ دیکھی ہوگی ایون جو لینی آرڈ ہوتا ہے جو کورڈ اوفیسرز کے شولڈر سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کا پیٹن بھی ہر ریجیمنٹ میں الگ ہوتا ہے ایون ڈیفرنٹ ریجیمنٹ میں ڈیفرنٹ اوفیسرز کی رینگ کے جو بیج ہے وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں رائیفل ریجیمنٹ کے جو اوفیسر ہوتے ہیں وہ اپنی رینگ کے لیے بلیک کلر کا بیج یوز کرتے ہیں جبکہ کچھ ریجیمنٹ یوز کرتے ہیں گلٹ یا سلور کلر کا بیج ایون شاید آپ لوگوں نے نوٹس نہ کیا ہو لیکن ڈیفرنٹ ریجیمنٹ میں یونیفرم کے بٹن بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں رائیفل ریجیمنٹ کے اوفیسرز کی جو یونیفرم ہوتی ہے اس میں لگے ہوتے ہیں بلیک کلر کے بٹن جبکہ اوفیسر اوف دا بریگیڈ اوف دا گارڈز ویئر گولڈن بٹن بیلٹ بھی سبھی ریجیمنٹ میں الگ ہوتی ہے ایکچولی اس کا جو بکل ہوتا ہے اس کا ڈیزائن سبھی ریجیمنٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھیں حالکہ انڈین آرمی میں اوفیسر ڈیفرنٹ ریجیمنٹ سے آتے ہیں لیکن جو ریجیمنٹ لیول کی سرویس ہوتے ہیں وہ کرنل رینک پر ہی ختم ہو جاتی ہے زیادہ تر اوفیسرز کے لیے اسی لیے انڈین آرمی کا ماننا ہے کہ کسی بھی اوفیسر کی یونیفرم پر اس کی ریجیمنٹ سے لیٹے جتنے بھی ایکپیپمنٹ بیجز یا اور کوئی نشانی لگی ہوتی ہے وہ بھی کرنل رینک پر ختم ہو جانی چاہیے جس سے کی جب کوئی اوفیسر برگیڈیر یا اس سے اوپر کی رینک پر جائے تو وہ کسی پارٹیکولر ریجیمنٹ کو ریپرزینٹ نہ کرے ایکچلی برگیڈیر یا اس سے اوپر کی رینک کے جو اوفیسر ہوتے ہیں اس پوشٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریجیمنٹ کے ٹروپس کو کمانڈ کرنا ان کی کمانڈ میں سب ہی رینک کے ٹروپس ہوتے ہیں کسی پارٹیکولر ریجیمنٹ کے نہیں اور اسی لیے ایسا ضروری مانا جا رہا ہے کہ ان ٹروپس کو جو ڈیفرنٹ ریجیمنٹ سے آتے ہیں ان کو جو بھی اوفیسر کمانڈ کرے اسے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل یونیفورم میں دکھانا چاہیے نہ کی کسی ریجیمنٹل یونیفورم میں ایکچلی یہی سیم پریکٹس جو اب ایمپلیمنٹ ہونے والی ہے انڈین آرمی یہی پریکٹس چالیس سال پہلے فولو کرتی تھی نائنٹین ایٹی کے میڈ تک ریجیمنٹل سرویس صرف کرنل رینک تک ہوتی تھی اور کرنل رینک کے اور اس سے اوپر کے جو اوفیسر تھے ان کی یونیفورم کا پیٹن کومن تھا یعنی سبھی کے لیے ایک جیسی یونیفورم اور کومن انسیگنیا کرنل اور برگیڈیا رینک کے اوفیسرز نے اپنے ریجیمنٹل انسیگنیا تیاغ دیے اور اس کی جگہ یہ اوفیسر یوز کرنے لگے آسوکا ایمبلم کو اور ان کی کیپ کا کلر تھا کھاکی حالانکہ 1980 میں ایک ڈیسیجن لیا گیا جس کے اندر بٹالین یا ریجیمنٹ کی کمانڈ کو اپگریڈ کر دیا گیا تو در رینک آف کرنل اب جب ریجیمنٹ کے ہیڈ بن گئے کرنل تو ایک بار پھر سے کرنل رینک کے اوفیسر اپنی ریجیمنٹل یونیفورم پہننا اسٹارٹ کر دیے اب دیکھیں اگر ڈیفرنٹ کنٹریز کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بریٹیش آرمی کی جہاں سے ہماری انڈین آرمی یا انڈین آرمی کی ریفorm سب سے اعداد انسپائر ہیں بریٹیش آرمی میں یہی پیٹرن لاغ ہو گیا جو اب انڈین آرمی ایمپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے بریٹیش آرمی میں کرنل رینک کے جو افیسر ہوتے ہیں یا ان سے اوپر کے افیسر ان کی یونیفورم کا کہا جاتا ہے سٹاف یونیفورم بریٹیش آرمی میں کرنل رینک سے اوپر کے جو افیسرز ہیں وہ اپنی ریجیمنٹ کا کوئی بھی سیمبل اپنی ڈیفورم پر یوز نہیں کرتے they are not authorized even پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی same tradition ہے اور اب یہی رول لاغو کیا جا رہا ہے انڈیا میں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواد